انتظامی عددار بھی سارے آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں انہی کا میں تعرف کروانے جا رہا ہوں ہمارے درمیان ڈیپٹی ڈریکٹر کالجیز فیصلہ باد محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن صاحب بھی تشریف فرما ہے وہ بھی آپ سے ہم کلام ہوں گے تو ان سے گزارش کروں گا تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر حبیب الرحمن صاحب ڈیپٹی ڈریکٹر کالجیز فیصلہ باد نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوی لہ سبیل ربکا بالحکمہ والموعیزت الحسن و جادلہم باللہ تیہ حسن صدق اللہ العظیم سب سے پہلے تو میں اس پروگرام کے منتظمین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کے انعقاد میں کافی محنت کی ہے اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ ان کا یہ بہت کامیاب پروگرام ہوا اور ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں لاہور سے تشریف لانے والے جو احباب ہیں ان کا بھی ڈاکٹر احمان اللہ بٹی صاحب ہمارے سرپرستے آلہ ہیں یہ مجلس فاضلین علوم اسلامیہ بھی ہے ہماری ایک اسازہ کی تنظیم یونیسٹری کالج اسازہ کی ان کے بھی ہمارے یہ سرپرست ہیں تو بڑی خوشی ہوئی اور میں جہاں تک اس سیمینار کا تعلق ہے تعلیمی سیمینار تو میں نے ایک اشتہار پڑھا تھا تربیتی بھی لفظ تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ جو ہمارے سامنے بیٹھنے والے ہیں تعلیمی میدان کے بھی ماہرین ہیں اور تربیتی میدان کے بھی چونکہ میں ایک ایڈمنسٹریشن پوسٹ پہ ابھی ابھی میری تیجن آتی ہوئی ہے تو جب میں اس کا انٹریو دینے کے لیے گیا تو جو ایک دو چیزیں جو میں سمجھا کہ ہمارے اسازہ کو پتا ہونی چاہیے اور اس وجہ سے وہ کسی کے آگے محتاج نہیں ہوں گے ان میں تین چیزیں ہیں جس کو میں کہوں گا ایک تو انیس سو اکاسی کے لیو رول وہ ضرور پڑھیں جو سرکاری جن کے جاب ہے اسی طرح پیپرا رول اور دو ہزار چھے کا پیڈا ایکٹ یہ تین چیزیں اگر پڑھ لیں گے تو کلیریکل سٹاف کے بھی محتاج نہیں رہیں گے یا آفیسر کے بھی محتاج نہیں رہیں گے خود وہ چیزیں اپنی بنا لیں گے اسی طرح ایک نوٹک ڈرافٹنگ جو ہے نا وہ ہمیں ہمارے اسازہ کو آنی چاہیے ہم اس وجہ سے ایڈمیسٹریشن کی طرف نہیں جاتے اور اس سے ہمارے ہی جو دوست ہیں احباب ہیں ہمارے جماعتی لوگ ہوتے ہیں وہ پھر بڑی تنگی محسوس کرتے ہیں ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا جاتا تو میں یہی گزارش کروں گا کہ چونکہ یہ اس حوالے سے بھی تھا مختلف مضامین دیئے گیا اسازہ کو کہ وہ اس حوالے سے بات کرے تو میں یہی بہتر سمجھتا تھا یہ چاند الفاظ تھے جو میں نے آپ کے سامنے گوشگوار کیے اور میں آخر میں پھر شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا اور عزت افضائی سے نوازہ بہت شکریہ سلام جزاکم اللہ خیرہ جیسے محترم صدر پاکستان ڈاکٹر عمانولہ بھٹی صاحب نے فرمایا کہ یہ صرف مہمان مقرری نہیں بلکہ میزوان بھی ہیں اور انتظامیہ میں بھی شامل ہیں تو آپ سے گفتگو فرما رہے تھے ڈاکٹر حبیب الرحمن صاحب